ہلو دوستو میں ہوں محمد رزوان آپ دیکھ رہے ہیں جی این میڈیکل چینل دوستو کیا لوگ آپ لوگ خانسی سے پریشان ہیں سوکھی خانسی آتی ہے یا بلغم آتا ہے ساتھ میں میوکس والی خانسی آتی ہے اور بہت پریشان ہو گئے ہیں خانسی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو آج آپ کے لیے بہت ہی شاندار سیرف لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے چپ سیرف یہ دوستو چپ سیرف ہے یہ ساڑ ایمل میں ہے اس سے بڑا سو ایمل میں بھی آتا ہے اور بڑا بھی آتا ہوگا تو آج اس کے بارے ہم بات کریں گے کہ اس کو کس کس طریقے کی خانسی میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ خانسی کے علاوہ کس کس طریقے کی بیماری میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی ڈوز کتنی لینا چاہیے یعنی خوراک کتنی لے سکتے ہیں اور کس کس طریقے کے نقصان ہو سکتے ہیں اس کو لینے کے بعد اس سب کے بارے میں بات کریں گے بات کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی طرفات ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس چھپ سیرپ کی جانگاری سبی کو حاصل ہو سکے اور کمنٹس کر کے جرور بتایا کریں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگتے ہیں سب سے پہلے اس کے فائدے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کو کس کس طریقے کی بیجیز میں استعمال کر سکتے ہیں دوستو اس میں تربیوٹلین سلفیڈ ڈروم ہیکزین ہائیڈرو کلوریڈ ہائیڈرو کلورائیڈ اور گوہ فینسین کو رکھا گیا ہے اس کا استعمال سب سے زیادہ بلگم والی خانسی میں کیا جاتا ہے یعنی بیٹ کف آتا ہے آپ کو بلگم آتا ہے میوکس آتا ہے خانسی میں تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر سوکھی خانسی آتی ہے تب بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں دونوں خانسی میں بہت شاندار اس کا ریزرٹ ملے گا اس کے علاوہ سنیزنگ ہوتی ہو چھینکے آتی ہو جکھام ہو گیا ہو تو اس میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں خانسی کی وجہ سے اگر سنیزنگ ہوتی ہے یا جکھام ہو جاتا ہے تو اس میں اچھا ریزرٹ ملے گا اس کو بھی ٹھیک کرے گا یہ تو یہ دوستو اس کے فائدے تھے بات کریں ڈوز کی تو اس پہ ڈھکر لگا ہے ایڈرز میں اس کی 10-10 ایمل یعنی 10-10 ایمل صبح شان کھانے کے بعد استعمال کریں گنگنے پانی کے ساتھ تو بہت اچھا ریزرٹ ملے گا پہلی خوراک میں آپ کی بلغم بالی خانسی یا سوکھی خانسی ٹھیک ہوگی اتنا شاندار ریزرٹ ہے بات کریں کس طریقے کے پیسینٹ کو ایسے استعمال نہیں کرنا چاہیے تو دوستو اگر ہائیپرٹینشن کی پرابلم رہتی ہے یعنی بی پی بڑا ہوا رہتا ہے تو اس کا ایسے استعمال نہ کریں نقصان ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر شگر کے پیسینٹ ہیں تب بھی ایسے استعمال نہ کریں پہلے ہم سے مشورہ ضرور لیں اپنے نظر کی ڈاکٹر سے سلا لیں تب ہی اس کا استعمال کریں بات کریں نقصان کیا کیا ہو سکتے ہیں لینے کے بعد دوستو تو آپ جب استعمال کریں گے آپ کو نوزیہ ہو سکتا ہے فیلنگ سی آئی گی کہ وومیٹنگ ہونے والی ہے یا وومیٹنگ ہو بھی جاتی ہے اس کے علاوہ لمبے سمیتے استعمال کریں گے تو ہیڈ ایک ہو سکتا ہے کونسٹیپیشن بھی رہ سکتا ہے پیٹ بھاری بھاری ہو سکتا ہے تو لمبے سمیتے استعمال بھی نہیں کرنا ہے اور بات کریں پیرائز کی دوستو تو ایمار پی اس پہ باون روپے ہے دوستو چپ سیرپ کے نام سے یہ کسی بھی میٹیکل سٹور پر مل جائے گا ہمارے پاس بھی اویلیبل ہے اگر آپ کو چاہیے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں تو یہ دوستو اس چپ سیرپ کے بارے میں پوری اوبرال جانکاری تھی ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کیا کریں اپنے دوستوں میں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں کسی نیے ٹاپک کے ساتھ بہت جلد خدا حافظ